موسیقی ریختہ کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر امبری حسیب امبر اور آپ سب کی خدمت میں سلام اور آداب آج ہم جس شخصیت سے آپ کا تعرف کروانے والے ہیں آپ کی ملاقات کروانے والے ہیں کہنا چاہیے اس لیے کہ کچھ شخصیات تو ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے لیکن یہ شخصیت ان بہت چند شخصیات میں سے ایک ہیں جو اس عہد کا تعرف بن چکی ہیں جب بھی ہمارے عہد کا کہیں بھی ذکر ہوگا تو جن شخصیات سے یہ عہد پہچانا جائے گا ان میں سے ایک شخصیت انور مقصود صاحب کی ہے انور مقصود صاحب ایک ہمہ جہد شخصیت ہیں آپ دانشور ہیں عدیب ہیں ڈراما رائٹر ہیں مزہ نگار ہیں مصور ہیں شائر ہیں مجسمہ نگار ہیں اور بے شمار جہتے ہیں جس میں آپ نے کام کیا ہے دیکھا جائے تو دراصل یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اس معاشرے کو بنانے میں اس معاشرے کو بہتر کرنے میں اپنا بڑا مذبت کردار ہمیشہ دا کیا ہے تو آئیے ملاقات کرتے ہیں انور مقصود صاحب سے اسلام علیکم جیتی رہی ہے بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا نہیں نہیں اتنی تعریف کی ضرورت نہیں تھی اور یہ کہ میں کیا ہوں میں خود بھی نہیں بتا سکتا اور پس قلم ہے ہاتھ میں کبھی برش ہاتھ میں ہے تو میں اپنا کام کرتا رہتا ہوں قلم اور مو قلم دونوں سے کام لیتے ہیں آپ آپ کو تو بالکل تعریف کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہم جیسے لوگ آپ جیسی شخصیات کا تعریف کرا کے اپنا قد تھوڑا بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اس لئے ہم نے موقع حد سے جانے نہیں دیا اچھے سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کا تعلق ایک ایسے علمی اور عدبی خانوادے سے ہے جس میں بلا شبہ جو ضرورت جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے اور آپ سب نے اپنی اپنی محنت سے اپنی جگہ بنائی ہے تو یہ تو کہا نہیں جا سکتا کہ اس خاندان میں پیدا ہونے کا بڑا فائدہ ہوا ہوگا تو نقصان کیا ہوا کیونکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ انسان آسمان سے تارے بھی توڑ لائے تو لوگ کہتے ہیں ہاں وہ جو خاندان چاند لے کر آیا تھا اس کے برابر میں رکھ دو کہیں تو ایسا تو نہیں ہوتا رہا دس بھائی بہن تھے ماشاءاللہ اب چار رہ گئے بجیہ سب سے بڑی تھی پھر سخراپا امیس کازمی دیزائنر پھر سارا نقوی وہ ریڈیو سے تھی رویس پر امریکہ بی بی سی پھر زہرہ نگاہ احمد بھائی میرے سرکاری افسر تھے سب سے ادھا پڑھے لکھے خاندان میں وہ ہی تھے یعنی ان سے ادھا پڑھا لکھا دیں میری نظر سے نہیں گزر آکھو پھر میں تھا کیونکہ چھوٹی بہن جو پیدا وہ کھانا پکانے میں محل تھی تو یہ بات میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جب مزرگوں کا اتقال ہوا تو وہ صرف دس بھائی بہن چھوڑ گئے ہمارے اور نہ بینک تھا نہ گھر تھا نہ گاڑی تھی کچھ نہیں تھا یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں بھی آپس سے بہت محبت ہیں کیا بات اگر پیسے روپے چھوڑ جاتے ہیں جائدہ چھوڑ جاتے ہیں تو یہ محبت نہیں رہتی بلکل پھر ہوتا ہے کہ یہ ہم کو ملے یہ ہم کو ملے بجیہ نے لکھنا شروع کیا تھا ہیدر آباد دکان سے ہی بارہ سال کی عمر تھی ان کا نوبل آ گیا تھا مسلم سماج سب اپنے اپنے کام سے لگ گئے میں بھی شاعری کرتا تھا شروع میں پھر جب میں نے زہرہ پا کی شاعری پڑھی تو میں نے کہا نہیں شاعری اب میں نہیں کروں گا سنجیدہ لکھا میں نے پھر میں نے بجیہ کا سکرپ پڑھا میں نے کہا میں سنجیدہ کام بھی نہیں کر سکتا پھر میں نے مذاہک کی طرف آیا وہ بھی اس وجہ سے کہ خوجہ ملی الدین چھ سال انہوں نے پڑھایا ہے اردو پڑھائیے مجھے مطلب ایک ہی جماعت میں نہیں مختلف جماعتوں میں پاس ہو جاتا تھا تو اس زمانے میں کچھ لکھتا تھا تو کہتے ہیں تم لکھو تو میں نے کہا اسے پڑھائی کا نقصان ہوگا میری تو خیر میں لکھتا تھا اس پر مشاہروں میں جاتا تھا اسکول کے مشاہرے میں ہوتے تھے ڈرائنگ کرتا تھا میں کیونکہ پینٹ وغیرہ نہیں تھے تو گھر کی دیواروں پہ کوٹر میں رہتے تھے ہم لوگ تو دیواروں پہ میں چہرے بناتا تھا کہ نانی ناراض بیٹھی ہوئی ہے اممہ سوچ رہی ہے ایتے بچے گھوم رہے چاہتا رہو تو شاکر صاحب اور سادقین ہمارے یہ آتے تھے یہ کس کی ڈرائیں گے شاکر صاحب نے کہا یہ میں کرتا ہوں کوئلیس ملے رنگ بھرو میں نے کہا پینسل خریدنے کے پیسے نہیں ہے تو رنگ کانسے لاؤں گا پھر شاکر صاحب دلا کے مجھے پیٹ و برشز دیے سادقین نے بھی کچھ سامان دیا ماں سے میں نے پینٹنگ شروع کی پہلی نمائش میری نائنٹین فیفٹی ایٹ میں ہوئی کیا پینٹنگ پھر زلسلہ جاری ہے ابھی بھی گھر کا خرچہ کیونکہ ٹیلیویجنز کی جو لکھتا ہوں میں وہ تو اتنا ہوتا نہیں ہے اچھا اسی پہ تھوڑی بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے ہاں اکثر رائٹرز اور اداکار بھی اس بات کی شکایت کرتے رہے ہیں بلکہ پچھلے دنوں نائلہ جعفری صاحبہ کی ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی اور انہوں نے کہا کہ روائلٹی ہم لوگوں کو نہیں دی جاتی ہے تو یہ کیوں ہمارے ہاں یہ ایک استحصال ہوتا ہے کہ ہم شائر عدیب جو استحصال کے خلاف آواز اٹھاتے رہتے ہیں وہ اپنے استحصال کے خلاف کچھ نہیں کر پاتے امرین یہ ہے کہ ہمارے ہاں کے جو بڑے لوگ ہیں حکومت میں آتے ہیں ان کے پاس ہی پیسے نہیں ہوتے ہیں مگر جب آ جاتے ہیں تو وہ پیسے جو اداکاروں کو مصابروں کو عدیبوں کو دینے چاہیے وہ لوگ خود رکھ لیتے ہیں تاکہ ان کا بھی خرچہ چلے تو یہ مجبوری ہے ہماری اور یہ سلسلہ ابھی سے نہیں ہے جب سے پاکستان موجود میں آیا ہے جب سے یہی جاری ہے ملکل اور ہمارے خیال ہے وہ اتنا رکھ لیتے ہیں کہ آنے والی نسلیں بھی اس رکھے ہوئے پیسے کو استعمال کرتی رہے ہیں وہ اپنی خاندان کے لوگ استعمال کرتے ہیں ملکل اچھا آپ حیدر آباد دکن میں پیدا ہوئے اور پھر آپ 1948 میں پاکستان تشریف لے آئے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر مسلسل ایک مہنس ہے اور کام آپ مسلسل کرتے رہے ہیں اور اب آپ ٹیلی ویژن کو اتنے خوبصورت پروگرامز دینے کے بعد اتنے اچھے ڈرامے دینے کے بعد اپنے طور پر یعنی خود آپ کا انتخاب ہے کہ آپ نہیں لکھ رہے اس کی وجہ آپ کئی بار کہہ چکے ہیں لیکن ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ اس وقت جو ہو رہا ہے اس کو ڈراما نہیں کہا جا سکتا ڈراما کہتے کس کو ہیں شاید ہمارے نئے لکھنے والوں کو پتہ چل سکے کہ ڈراما کہتے کس کو ہیں دیکھیں اردو ادب میں تو ڈراما نہ ہونے کے برابر ہے بلکل چار پانچ نام ہیں آگا شہر انٹیز علی تاج ان کے ڈرامے مگر ان کا ادب میں کوئی وہ مقام نہیں ہے جو کہ دوسری زبان کے ڈراموں کو ہوتا ہے ٹیلی ویژن جو آیا کہ یہاں جو ٹی وی کی ڈرامے تھے وہ لوگوں نے دیکھے انہیں بہت اچھے بھی تھے جاش پاک ساتھ میں لکھے بانو نے لکھے بجیہ نے لکھے حسینہ نے لکھے منو بھائی نے لکھے نرود اشار نے لکھے اور اچھے تھے وہ بہت اچھے لکھے تھے اب ایک چینل تھا اس وقت لوگ محنت کرتے تھے اب اسی چینل ہے اسی چینل کے لیے آپ کیا بتاؤں میں آپ کو ایک ایک دن میں لکھنے والے دو دو ڈرامے دو سیریل لکھ رہے ہیں اور بہت سو نے بچے ہائر کی ہوئے وہ بھی لکھتے رہتے ہیں دو کمرے میں میاں لکھ رہے ہیں ایک میں پوپی لکھ رہے ہیں مگر نام ان کا جا رہا ہے یہ ہوتا ہے ہر جگہ ہوتا ہے اسی صلح کیا کریں تو اب وہ ایک ہی کہانیاں رہ گئی ہیں ایک تو سیل فون کہ بغیر کوئی ڈراما ہوئی نہیں سکتا ایک بیڈروم جس پہ ایک پرنٹڈ بیڈ شیٹ وہ بھی جو اشتہار میں آتا ہے کہ پانچ ہزار کے اندر گیارہ بیڈ شیٹ وہ ہر ڈرامے میں وہی بیڈ شیٹ ہیں اورنج پہ پھول بنے ہوئے نیلے پتے اور وہی پردے اور ایک ہی مخمل کے پردے یوں تیڑے تیڑے دو گلدان چینی اتنے آگئے ہیں گلدان اب تو ڈھیروں سے مل جاتے ہیں دو دو چیزیں ایک ساتھ رکھی ہوئی ہیں دو حرن دو ہاتھی اب ستارہ محنوسہ جب میں ریکارڈ کروارا تھا تھی ایک قصد کی سات دن رہیسل ہوتی تھی اس کے بعد قصد ہم ریکارڈ کرتے تھے اب تو یہ کہ اب تو ہم نے خود دیکھا ہے کہ ہم خود پی ٹی وی پہ کام کرتے رہے ہیں تو ہم لوگوں کی ریہرسلز ہوتی تھی اور وہ باقاعدت دن ہوتے تھے کہ اتنے دن ریہرسل اور پھر ریکارڈنگ ہوگی اور اب ہم حیران ہوتے ہیں کہ میک اپ روم میں بال بھی بن رہے ہیں کوئی بال بنا رہا ہے کوئی میک اپ کر رہا ہے اور ایک بچارہ کونے میں بیٹھا اسکرپٹ سنا رہا ہے ان کو اور وہ اسکرپٹ سن رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اچھا وہی کرنا ہے نا تو یعنی اچھا اور مزی کی بات کیا ہے کہ ہمارے ہاں اداکار بھی وہی ہوتے ہیں تو اگر آپ چینل بدلیں تو بعض اوقات پتہ نہیں چلتا کہ چینل بدل گیا اور کوئی اور ڈراما دیکھ رہے ہیں سب کی داڑیاں ہیں ہر ہیرو کی داڑی ہے جس میں ہیرو کی داڑی نہ ہو وہ لگتا ہے کہ یہ میں ڈراما ہے کوئی سینگ چینل کرنے لگتا ہے اس ہی دوسرے ڈرامے کا شوٹ ہے یہ یہ سب ہے داڑی ضروری ہو گئی ہے لیکن ایسے میں یعنی جتنا ہم آپ کو سمجھ سکیں ظاہر بچپن سے پڑھ رہے ہیں آپ کی تحلیلیں دیکھ رہے ہیں تو ہمیں تو آپ بڑے فائٹر آدمی نظر آتے ہیں کہ آمر کے دور میں بھی لکھتے رہنا ہے اس کو تبدیل اس طرح کر لیا جائے کہ سب آنے آر چلا جائے لیکن لکھتے رہنا ہے تو آپ اس پوری صورتحال میں پیچھے کیوں ہٹ گئے جگہ چھوڑنے سے تو پھر اور لوگوں کو جگہ ملتی ہے کہ وہ آ کر اپنا کام کر سکیں اگر آپ رہیں تو اب جمہوریت آ گئی ہے جہاں آمر پاور میں ہو گئی تو ایک آدمی کا ڈر رہتا ہے کہ اس آدمی سے ڈر ہے ہم کو جمہوریت میں ہر آدمی سے ڈر لگتا ہے کیا کہنے کیونکہ سب کو حق ہے بتتمیزی کرنے کا سب کو حق ہے گیفتاری کا حکم دینے کا سب کو تنقید کرنے کا اس لئے میں نے لکھنے چھوڑ دیا یہ بدخسمت یہ ہے ہمارے دور کی اور یقیناً آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اب ادم برداشت بڑھتی جا رہی ہے اور ہمارے ہاں جو باتیں چار پانچ سال پہلے لوگ جس پر ہنسے اب انہی کلپس کو نکال کر اس پر ہنگامہ کیا جا سکتا ہے اس پر مسئلہ کھڑا کیا جا سکتا ہے اور یہ بہت تشویشناک صورتحال ہے سنجیدہ لکھنے والوں کے لیے آپ جیسے لوگوں کے لیے جو اپنی تحریر سے معاشرے میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں کہ معاشرہ ہی ان چیزوں کو کسی اور نظر سے دیکھنا شروع کر دے۔ اصل میں یہ لکھنے والوں کا بھی قصور نہیں ہے جس معاشرے میں رہ رہے ہیں جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگا تو ان کی لکھائی بھی ٹھیک نہیں ہوگی منٹو نے کہا تھا نا یہی بات منٹو کہہ چکا ہے اچھا یہ جو معاشرے اور لکھنے والوں کا مسئلہ ہے اس پر ہمیں خیال یہی آتا ہے ہمیشہ کہ ارستو سے لے کر آج تک جو مزہ ہے جو تربیہ ہے اس کو کم تر درجہ دیا جاتا ہے جبکہ جیسے آپ ہیں یا مشتاق احمد یوسفی صاحب نے جو اپنے آخری عمر میں تحریر کیا اس میں تو ٹریجڈی اور کومیڈی اس طرح مل جاتی ہے کہ آپ اس کو الگ بھی نہیں کر سکتے کہ کہاں ٹریجڈی اور کہاں کومیڈی ہے تو کیا ہمیں اس درجہ بندی کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے؟ بی بی اس میں یہ ہے کہ مزہ لکھنا بہت مشکل ہے بلکل ایک آگ کے دریا کو پار کرنا پڑتا ہے ایک تلوار پہ چلنا پڑتا ہے آپ اسی وقت کٹ کے گر سکتے ہیں آپ لکھ رہے ہیں اور جہاں مزہ میں قلم رکھ جائے آپ کا کہ یہ بات لکھوں یا نہ لکھوں اس کے بعد لکھنا نہیں چاہیے کیا بات؟ اگر قلم چل رہا ہے تو چلنے دیں جہاں رکا ہو کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں اس کے بعد نہیں لکھنا چاہیے آج کل اسی جگہ کے بعد لکھنا شروع کر رہے ہیں لوگ کیا کہنے؟ تو دنیا بھر میں مزہ لکھنے والے تو ہی نہیں بہت کم ہیں مگر سنجیدہ لکھنے والے بہت ہیں ہندوستان پاکستان میں بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے مزہ لکھا اپنے انشاء جیسا لکھتے تھے ایسا کیا بات تھی ان کی؟ کیا بات ہے؟ مگر اب یہ امیر کا شیر میں سنا چکا ہوں کہ اب یہ حالت ہے کہ کیا شوق کی باتوں کی تحریر ہوئی مشکل تھے جمع قلم کاغذ پر کچھ نہ لکھا جاتا مقاغذ بھی ہیں مگر لکھا نہیں جا رہا ہے بلکل درست ہے آپ بلکل درست کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ پورا آپ عدب دیکھیں اگر صرف نصر میں ہی دیکھ لیں تو پترس بخاری ہیں اور اس کے بعد ابن انشاء یقیناً ایک بہت بڑا نام لکھنے والوں میں اور ہمارے عہد تک مشتاق احمد یوزفی صاحب ہیں شوق تانویر نصر اللہ خان صاحب بلکل بہت اچھا لکھا انہوں نے بہت اچھا لکھنے والے رہے ہیں تو اب مزہ کے نام پہ جو ایک پھکڑپن اور ایک ابتزال کا ہمارے ہاں انصر آ گیا ہے اور سمجھائی جانے لگا ہے کہ صرف بیوی یا عورت پہ قلم اٹھانا مزہ ہے ہمیں لوگ اس کو دیکھ کے ہس رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں تو ہونے دیں چلیں خوش تو ہو رہے ہیں لوگ واقعی خوش ہو رہے ہیں کیونکہ ہمیں تو اصل میں ایک تشویش یہ ہے کہ ہمیں ایک زمانے تک فلمیں یہ کہہ کے دکھائی جاتی رہیں کہ لوگ یہی دیکھنا چاہتے ہیں لیکن پھر آپ کی فلم انڈسٹری تباہ ہو گئی اور ثابت ہی ہوا کہ لوگ یہ دیکھنا نہیں چاہ رہے تھے لوگ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ فلم انڈسٹری تباہ ہو تو ہو گئی تو آپ کیا ٹی وی انڈسٹری بھی تباہ کرنا چاہتے ہیں ایک سی کہانیاں سب میں مین چین سکرپ میں ہوتی ہے مکالمہ ڈائلوگ کے بغیر کوئی پلے مکمل ہی نہیں ہو سکتا چاہے کسی زبان کا ہو اس کی جان ہوتی ہے مکالمہ اور کہانی آپ کہانی آپ کی اچھی ہے ڈائریکٹر برا ہے اداکار برے ہیں پھر بھی لوگ دیکھیں گے اس کو کہ کہانی بہت اچھی ہے اب کہانی پیچھے رہ گئی ہے بلکل ہے اب وہ شکل رڑکیاں ہیں لباس ہیں گلیمر پہ ساری توجہ ہے گلیمر ہی گلیمر ہے اور اگر جو غریب بھرانوں کے پیلے آ رہے ہیں ٹی وی پہ ان کی زبان اتنی بری ہے کہ وہ لگتا ہے کہ سارے ہی انپڑھ رہے ہیں کوئی پاس نہیں کیا ہے کتاب کوئی نہیں پڑھی ہے اس وجہ سے وہ ایسی بات کر رہے ہیں چیخ چیخ کے بدتمیزی سے گالیاں سب کچھ ٹی وی پہ آ رہے ہیں آپ لوگوں کا گھرانہ علم کے ساتھ ساتھ تہذیب کا بھی ایک بہت بڑا ممبا ہے آپ بجیہ کو دیکھیں اور پھر وہاں سے پورے آپ کے گھرانے میں ایک تمیز ایک تہذیب ثقافت ہمیں نظر آتی ہے نہ صرف گھر میں بلکہ جس جس میدان میں آپ لوگ آئے آپ لوگوں نے اسی تہذیب اور ثقافت کو پوٹری کیا نانا خوش شیر کہتے تھے میرے داگ دہلوی کے شاگر تھے اور ہمارے گھر میں جگر صاحب مولوی عبداللق میری والدہ کے نکاناپے پر جگر صاحب اور عبداللق صاحب کے گواہ ہونے کے سائن ہیں کیا کہتے ہیں؟ مشاعرے ہو رہے ہیں گھر میں برگس کی والدہ گانے بھی گا رہی ہیں جہاں دن بھائی گانا بھی گا رہیں گے تو وہ ایک تہذیب اور تمیز کا دامن جو نانا نے کہا تھا اس کو تھامے رہنا اس کو چھوڑنا مت کر دی تو وہ آج تک چلتا رہا اور انہیں یہ بھی کہا تھا کہ خواہشات کا اظہار مت کرنا جو ملے جو کمارے ہو اسی کو بہت کچھ سمجھ کے اس میں زندہ رہنی کوشش کرو کوئی مشکل نہیں ہوگی ہمارا یہی سوال ہے کہ پہلے گھرانوں میں تربیت ہوتی تھی اس طرح کی نصیحتیں کی جاتی تھی لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے ہماری نانی دادیاں کوئی بہت بڑی آلہ ڈگری آفتہ خواتین نہیں تھی مگر تہذیب اور تمیز نہ صرف ان میں موجود تھی بلکہ آئندہ نسل میں بھی منتقل کرتی تھی اب ہمارے معاشرے میں یعنی صرف ایک ملک نہیں پورا جو ہمارا ایک عالمی معاشرہ ہے اس میں یہ ایلیمنٹ ختم ہو رہا ہے تربیت نہیں ہو رہی ہے اس کی وجہ کیا اور اس کے اثرات آپ کیا دیکھ رہے ہیں معاشرے میں نہیں ہیں اب نہ والدین کے پاس ہے نہ بچوں کے پاس ہے والدین اپنی پریشانیوں میں گھوم ہیں نوکری کر رہے ہیں والدہ بھی نوکری کریں بچوں کے ہاتھ میں گیجٹس آگئے ہیں تو نہ انہیں اب خاندان کی لوگوں سے واسطہ ہے نہ بزرگوں سے واسطہ ہے وہ ایک کونے میں کرسی پہ اکڑوں بیٹھے ہوئے سارا دن فون ان کے ہاتھ میں ہے وہ اس سے کھیلتے رہتے کوئی مزرگ آگیا کیسے ہو بیٹا ہم 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 وہ آپ پہ کھیل رہے ہیں جواب بھی نہیں دیتے مگر یہ ایک رجحان ہے اس کو آپ بدل نہیں سکتے یہ چلتا رہے گا کیونکہ ہر مہینے ایک نئے قسم کا فون آ رہا ہے بلکہ نئے قسم کا کوئی ڈباہ آ رہا ہے کوئی مشین آ رہی ہے یہ ایک طریقے سے ان مشینوں نے بہت کچھ ان کو دیا بھی ہے کہ ہم ایک کتاب کو پڑھنے کے لیے بس میں بیٹھ کے لائبریری جاتے تھے کسی یونیورسٹری کی چلے گئے خالق دینہال بچے لے گئے نیشنل لائبریری چلے گئے ان لوگوں کے پاس وہ چیز بیٹھے بٹھائے انہیں مل جاتی ہے اگر پھر بھی میں ان نوجوان یہ بہت ہی انٹیلیجنٹ بچے ہیں چاہے لڑکیاں چاہے لڑکیں کوئی شک نہیں اتنا جانتے ہیں سیدھا راستہ کوئی بتانے والا مل جائے ان کو بالکل تو یہ کہاں سے کہاں سے نہیں جرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساکر مگر یہ اتنی مٹی ہے امرین کہ اس کو جھاڑتے ہی ختم نہیں ہوتی ملکل درست کہہ رہے ہیں آپ ابھی جو آپ بات کر رہے تھے تو پھر ہمارے ذہن میں یہی آ رہا تھا کہ مقالمہ بہت ضروری ہے اور جو آپ نے بات کہی کہ پہلے کے مقالمے جو آپ لکھتے رہے ہیں آپ یقین کیجئے کہ ہم کبھی تنہا گاڑی میں جا رہے ہیں اور آپ کا کوئی مقالمہ یاد آ گیا ہمیں ہنسی آ گئی اور ہم سوچتے ہیں کہ ڈرائیور صاحب سوچیں گے کہ خاتون اکیلے اکیلے بیٹھی کس بات پہ ہنس رہی ہیں لیکن وہ اس قدر پاورفل مقالمے تھے آپ کے اور خصوصاً لوس ٹاک جو آپ کا پروگرام رہا وہ تو ایک بہت بڑا کارنامہ ہے اس کے علاوہ بھی آنگن ٹیڑا نادا نادیا ستارہ اور محرن نسا سارے ڈرامے آپ کے بڑے خوبصورت اور بہت اندہ اور بلکہ پچھلے دنوں ہم تو آج کل کے ڈرامے دیکھتے نہیں ہیں ہم آپ ہی کے پروگرام جہاں سے ملیں دیکھتے ہیں تو بشرانساری صاحبہ کے ساتھ آپ کا لکھا ہوا پروگرام دیکھ رہے تھے وہی لوس ٹاک تو اس میں ایک بڑا مزے کا جملہ تھا کہ آپ نے کہا کہ میرے سوال سے آپ کے جواب کا کیا تعلق ہے تو انہوں نے کہا کہ میں لانت بھیجتی ہوں ایسے تعلق پر جو دنیا کو نظر آ جائے تو یہ جو آپ کے مقالمے تھے اتنے پاور فل ہم نے ایک جگہ پڑھا کہ آپ مہین اختر صاحب کو کہتے تھے کہ سانس بھی خود نہیں لینی ہے جو لکھا ہے وہی صرف بولا ہے تو یہ بتائیے گا کہ ایک تو آپ کو مہین اختر صاحب یا بشرانساری صاحبہ جیسے لوگ مل گئے ان کا کتنا کنٹریبیوٹ آپ سمجھتے ہیں آپ کے کام میں اور آپ کا کیا تعلق ان لوگوں کے ساتھ رہا دوسرا یہ کہ اس طرح کا اسکرپ لکھنا کتنا مشکل ہے کہ ایک ایک بات آپ اس میں یہ لکھیں کہ سانس بھی یہاں لینی ہے ہاتھ بھی یہاں اٹھانا ہے اینک یہاں گرانی ہے میں اس پر پاؤں گیاں رکھنا ہے اور میں مہین سے کہتا تھا کہ مہین اپنی طرف سے اگر تم نے کھانس بھی دیا نا تو اگلی والی لائن جو ہے نا وہ میں ختم ہو جائے گی جہاں لکھا ہوا ہے تمہیں کھانسنا ہے وہی کھانسنا کیا بات ہے اور مہین بڑا ایکٹر تھا بہت وہی کرتا تھا اور بشرا چاہے سنجیدہ رول ہو چاہے مزاہیا ہو مہین کا بتیس برت سے ان لوگوں کے لئے کام کیا میں تھا پھر ایک وقت آیا کہ 50-50 جب میں لکھ رہا تھا تو وہ ہٹ ہو گیا تھا تو وہ بڑے جو ایکٹر تھے سارے چھوٹے وہ بڑے ہو گئے تھے بہت بڑے ہو گئے تھے پھر میں نے چھوڑ دیا 50-50 پھر میں نے کہا کہ میں مزاہی اداکاروں کو چھوڑ کے سنجیدہ لوگوں سے مزاہی اداکار کروا ہوں گا کیا بات ہے جیسے ایلک گینیس نے بھی کی ہے دلیب کبھار نے بھی کی ہے برانڈو نے کی ہے میں نے شوشہ شروع کیا شوشہ میں سلیم ناثر قاضی واجد طلت حسین شفی محمد جاوید شیخ ان سے میں نے مزاہی ایکٹنگ کروئے مشن اور چلے حالات تو یہ ریختہ کا پروگرام ہے کسی اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے پوچھا ریختہ جانتے ہو کیا نام؟ مطلب کیا ہے؟ کہلے کہ ہاں اس کا مطلب اس کا مطلب ہندو اس کا مطلب سنجیو تو میں نے کہا کہ ریختہ نے کہا مطلب سنجیو نہیں ہے اور میں نے کہا تم ایک تلحہ سے صحیح کہہ رہے ہو غالب نے کہا تھا کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا ریختہ کہ تم یہ استاد نہیں ہوگا بے شک اور اب جو ریختہ کو بچایا ہوا ہے وہ سنجیو نے بچایا ہوا ہے کیا بات ہے سنجیو کی محنت ایک لڑکا نیلی پتلون سفید کرتا کولا پوری چپل وہ اپنے دامن میں اردو کو بچائے پھیر رہا ہے اچھا یہ بتائے گا آپ جشن ریختہ میں بھی شریک ہوئے اور جیسے کیا بھی ریختہ کے لئے آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ واقعی اردو زبان کو سنبھالنے میں اس کو فروغ دینے میں ہمیشہ ایسی شخصیات کا بھی بہت بڑا کردار رہا ہے جن کی مادری زبان اردو نہ ہو یا جن کے لئے ہم یہ نہ سوچتے ہوں کہ یہ اردو کے لئے کام کریں گے لیکن ان لوگوں نے کام کیا ان میں سے ایک سنجیف صاحب بھی اور ایک بہت اچھا کام ریختہ کے پریٹ فارم سے ہو رہا ہے آپ کے خیال میں یہ جس قسم کے جشن ہو رہے ہیں اور یہ جس طرح کی ویب سائٹس ہیں یا یہ پروگرامز ہیں کیا یہ نئی نسل کو ہماری زبان ہماری ثقافت سے جوڑنے میں اور زبان اور تہذیب کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتے رہیں گے یا لوگ یہ چھوڑ کے وہی ساز بہو کے ایک بڑی حیرت کی بات ہے کہ نئی نسل میں اچانک ایک دم کچھ اردو شائری کا رجحان پیدا ہوا ہے پہلے نہیں تھا اور جس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کسی استاد کو سمجھاتے ہوئے نہیں دیکھا انہوں نے دیکھا مہدی حسن کو اقبالوانو کو فریدہ کو وہ جہاں کو آبدہ کو گاتے ہوئے غلام علی کو جگجیت کو یہ غزلیں گا رہے ہیں اور وہ غزلیں بعد میں شاید جانا ہوئے ہیں انہوں نے یہ فیض کی ہیں یا فراس کی ہیں جانسار کی ہیں مجرور کی ہیں اچانکہ یہ اردو شائری کا شوق ہوا ہے انہوں کو پہ آئے کچھ ابر کچھ بہا اس کے بعد آئے جو عذاب آئے یا پھولی پھول کھل اٹھے میرے پہمانے میں باہر آئی تو کھل اٹھے ہیں سب چیزیں سنین ہونے اور پھر ہم دیکھیں گے وہ ان کے لیے مطلب شاید کسی کو ہمارا قومی ترانہ شاید بچے کو یاد نہ ہو پورا مگر ہم دیکھیں گے پوری یاد ہے تو اب یہ باہر سے جو پڑھ کے آتے ہیں بچے ان کے کمرے میں جائیں تو آپ کو ایک کتاب ایسا کی یا فراز کی ضرور مل جائی کہیں کہیں رکھی ہوئی کیا کہنے یعنی امید باقی ہے روشنی موجود ہے بس راستہ ملنے کی لیے یہ زبان اتنی بڑی زبان ہے کہ یہ قیامت تک رہے گی یہ ختم نہیں ہو سکتی اردو انشاءاللہ اچھا ابھی جو آپ بات کر رہے تھے اس سے ایک سوال ذہن میں آ رہا تھا ہمارے اب موقعات میں لائے تو ہم نے کہا کری لیں کہ ففٹی ففٹی میں اکثر یہ بھی سنا ہے کہ اس پر بھی اختلاف ہوتا تھا داکاروں میں کہ میرا نام پہلے آنا چاہیے کیونکہ میں بڑا داکار ہوں اور اس کا نام بعد میں آنا چاہیے آپ مہین اختر صاحب ایک پروگرام یعنی لوز ٹاک کے ہمارا خیال ہے کہ تقریباً چار سو کے قریب تو آپ لوگ انہیں کیے پروگرام سے کبھی پرسنیلٹی کلیش ہوا بطور شخصیت کیسا پایا آپ نے مہین اختر صاحب کو جب ایک چیز مشہور ہو رہی ہوتی تو آپ اس میں یہ بھی تو ہو رہا تھا نا یہ میری وجہ سے ہو رہی ہے یا میری وجہ سے ہو رہی ہے جو اچھے اداکار ہوتے ہیں ان کو سکرپ چاہیے ہوتا ہے اگر جب سکرپ ان کے ہاتھ میں آ گیا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ چاہے نام بعد میں آئے یا پھروو میں آئے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے اداکاری جو ہے وہ سب سے اہول ہے یہی بڑی بات ہوتی ہے ایک مجھے ہوئے اداکار میں آپ اسکرپ لکھنے میں کتنا وقت لگاتے ہیں کیونکہ یہ ایک بڑا ڈیٹیلڈ اسکرپ ہوگا کہ آپ ایک ایک چیز اس میں لکھیں گے ہم جب ایک دن ریکارڈ کرتے تھے ٹو سٹاک تو میں جمعیرات کا اخبار اٹھاتا تھا پڑتا تھا میں ایک اخبار دو اخبار اس میں سے میں نے خبر نکالی چاہے فورن پالیسی پہ ہو چاہے بجٹ پہ ہو چاہے بجنی جانے پہ ہو اس پہ لکھ دیا لو سٹاک میں جو کرنٹ پہ کچھ چیز ہے جمعیرات کو میں ایک لکھ دیتا تھا پورا سکرپٹ اور جمعیر کے دن صبح ایک رہیسل کرتے تھے مہین کے ساتھ اور ایک ریکارڈنگ سے پہلے دو رہیسل کرتے تھے پھر مہین اٹھا کے کاغذ ہمارک دیتا تھا اور پھر ایز اٹس پروگرام ہم بات کر رہے ہیں میں نے مہین سے کہا مہین اگر تم آرام سے بات کرو گے نا جملے پہ جملہ دے رہے ہیں میں ساتھ جو سکرپٹ میں ہے تو لگے گا ہم دونوں بات کر رہے ہیں اس میں معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ یہ سکرپٹ ہے پھر وہ ہی ہوا کہ دو آدمی بات کر رہے ہیں کوئی سیٹ نہیں کچھ نہیں پیچھے ڈو سٹاک لکھا ہوا ہے بلکل اور اچھا آپ بھی بطور اداکار بھی آپ اس قدر نیچرل اداکاری کرتے ہیں کہ وہ گمان نہیں ہوتا کہ یہ اداکاری ہو رہی ہے میں چار سو پروگراموں میں دو جگہ میں مسکر آیا ہوں کیونکہ جتنا لکھا تھا میں نے مہین نے اس سے اداکاری کیا کیا بات ہے یہ آپ کا بڑا پان ہے کیا کہنے ہیں اچھا آپ کی مزہنگاری میں سیاست کو بڑا دخل رہتا ہے اور یہ ایک بڑا مشکل کام ہے یعنی اس میں تو جان ہمیشہ ایک پریشانی میں رہے گی ہمارے 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 بدخسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہم جو بھی سیاست آئی وہ خود اتنی مزائیہ ہوتی ہے کہ اس کے بارے میں لکھے اس کے بارے میں سنجیدہ لکھا ہی نہیں جا سکتا ہے اچھا ایسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو سیاست ہے یہ ہمارے سماج کے بگاڑ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اسی لئے کیونکہ آپ جب بھی سیاست پر تنس کرتے ہیں وہ آکے ہمارے سماجی بگاڑ سے جڑتا ہے تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم سیاسی طور پر مستقم نہیں ہو سکیں میں کہ اس کا جواب کیا دوں میں تو بتاؤں کہ سب سے زیادہ سخت جو میں نے لکھا ہے وہ جنرل زیاو لکھ صاحب کے سامانے میں لکھا ہے لکھو سب سے نوش کل دور پر ففٹی ففٹی آنگن ٹیڑا شوشا سلور جبلی سٹوڈیو اڈھائی پونے تین سٹوڈیو چار بیس اندر مخصول کے ساتھ یہ سارے پروگرامیں زیاست آپ میں دور میں دیں ملکہ مگر گرفتار نہیں ہوا قریبے اسی لئے تو ہم نے آپ کو فائٹر کہا تھا گرفتار نہیں ہوا میں اپنا کام کرتا تھا اور کیونکہ بدتمیزی نہیں کرتا تھا میں دل میں تو وہ لوگ سوچتے تھے کہ صحیح بات کیے انہوں نے تو صحیح بات پر گرفتار نہیں کرنا چاہیے جا بار کیا کہنے یعنی اصل میں لکھنے کا صلیقہ آنا چاہیے اور سب سے بڑا مسئلہ جی ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ لکھ رہے ہیں وہ بڑے پھوڑپن کے ساتھ لکھ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ مسائل بھی ہوتے ہیں میں پھوڑپن نہیں لکھ رہے ہیں وہ ان کی اپنی مرضی جیسا لکھے ہیں اگر لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو تو دیکھنے دیں میں لاہور جاتا ہوں میں تھیاٹر دیکھتا ہوں لاہور کا بھرا ہوا ہوتا ہے جگل بازی ہوتی ہے اس میں میں کہتا ہوں لوگ خوش ہیں تالی میں جا رہے ہیں ہس رہے ہیں قیقہ مار رہے ہیں تو کسی نے کہا کہ تو ان کے خلاف لکھو نا تو انتنا دیکھتے ہوئے میں کہا میں خلاف کیوں لکھوں ان لوگوں کو اپنے روزی مل رہی ہیں وضاکاروں کو اور جس محول میں وہ لوگ رہ رہے ہیں اس میں اگر چالیس منٹ ہسنے بیٹھ کے تو کوئی رقصان نہیں ہے مگر انور مقصود صاحب آپ کے ساتھ جب کوئی پروگرام ہوتا ہے آپ اپنی کوئی تحریر پڑھتے ہیں تب بھی ہال بھرے ہوتے ہیں لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں پیچھے تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ تو سنجیدہ تحریروں کو بھی سمجھنے والے موجود ہیں اور وہ سننے کے لیے آنا چاہتے ہیں جو لوگ مجھے سنتے وہ تھوڑے سے مختلف ہیں بلکل اور آڈیونس میں بھی فرق ہوتا ہے تو میں اکثر یہ ہوا ہے کہ میں گیا ہوں اگر دستہ سزار کا مجمعہ ہے تو میں سکرپ نہیں پھر دیکھتا ہوں کہ لوگ کیا ہیں پھر میں بات کرتا ہوں سنے والے دیکھنے والے بری نہیں ہوتے بری ہوتے سنانے والے بلکل اور پڑھنے والے بلکل درست کہہ رہے ہیں آپ اچھا ایک سوال ہم یہ کرنا چاہ رہے تھے آپ سے کہ ڈراما آپ نے جیسے کہ کہا اور ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ ڈراما اس طرح ترقی نہیں کر سکا بطور سنفِ عدب جیسے کرنی چاہیے تھی اور شمیم حنفی صاحب جو بہت بڑے نقاد ہندوستان کے وہ کہتے تھے کہ اس کا سبب یہ ہے کہ ڈراما کرنے کی چیز ہوتی ہے اور بدقسمتی سے بھر سغیر کے معاشرے میں ڈراما نہیں کیا جا سکا تو تھیٹر ہمارے ہاں کس طرح فروغ پاسکتا ہے یعنی ہمارے ہاں ہمارے پڑوس میں کہ لوگ سنجیدہ تھیٹر دیکھ سکتے ہیں تھیٹر اگر آپ کیریلا سے جائیں کلکتے تک تو آپ کو ہر شہر میں کئی نہ کئی کوئی تھیٹر ہو رہا ہے ان کے مذہب میں ہے تھیٹر چاہے وہ ان کے مذہبی پروگرام ہو تھیٹر کے مگر بہت اچھے چھے کھیل ہو رہے ہیں ہمارے یہاں کراچی میں تین کروڑ کی آوادی ہے اور آرٹ کانسل کا ایک تھیٹر تھا ایک ناپکا ہوگی ہوا ہے بھی اور تھیٹر ہی نہیں ہے لاہور میں الہمراہ ہے مگر یہ کہ حکومت اگر یہ کرے کہ چھوٹے چھوٹے ہال بنا دے تھیٹر ٹیلنٹ بہت ہے بچوں میں ہے اب میں نے دس سٹیج پلیس لکھے دسوں میں میں تمام وہ بچوں سے اداکاری کروائی ماف کیجئے گا کہ جو پہلے نہیں کر رہے تھے وہ اتنے مشہور ہوئے سٹیج پلیس سے وہ آج کل ٹی وی پر سب سے اچھے ایک تھیٹر ہیں سب قسم تو یہاں ہال ہو جائیں تو پھر ٹیلنٹ اتنا ہے کہ آپ کو دیکھئے گا کیسے کیسے ایکٹر کرتے ہیں انشاءاللہ اچھا آپ بھی ایک پروگرام کر رہے ہیں لوس ٹاک کے اس طریقے کا ہی ایک پروگرام ہم نے دیکھا اور وہ آپ ایک نئے ہمارے اداکار کے ساتھ کر رہے ہیں وہ عید کے تین پروگرام تھے عید کے وہ نے دو سال پہ لکھیے تھے تو آپ کو لگا کہ آپ اس طرح کے پروگرام مزید کر سکتے ہیں وہ ان کی جگہ کوئی بیٹھ نہیں سکتا اچھا وہ کرسی ہمشہ خالی رہے گی وہ ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا جیسے دریب کبھار تھے ان کی جگہ ہندوستان میں کوئی اداکار نہیں لے سکتا بے شک یہ بالکل درست ہے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا ہے نئے آنے والوں کو اپنی جگہ بنانی ہوتی ہے انہیں کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے کسی اور کی جگہ لینے کی اپنی جگہ بنانے پر توجہ دینی چاہیے اور یہ بہت خوبصورت کامپلیمنٹ ہے آپ کا انور مخصوص صاحب مہین اختر کے لیے ہم دیکھیں عدب کی بات کر لیں تو عدب میں بھی کرسی ہوتی ہے ایک باشاہت کی اس کرسی پر تو پہلے میر بیٹھے پھر غالب بیٹھے پھر اقبال بیٹھے فیسہ آپ کی بدقسمتی کہ وہ اقبال کے دور میں ہی پیدا ہوئے جے اقبال کے جانے کے بعد فیسہ آپ اس کرسی پر نہیں بیٹھے جبکہ نمبر ون شاعر ہے کیا کہنے اقبال کی کرسی پر کوئی بیٹھ نہیں سکتا بے شک تو اس طرح فیسہ آپ سے بہت بڑے شاعر ہیں اب یہ کہ میں نے یہ کوئیٹ نے مجھے تین مہینے کے لیے اپنے کمرے بند کر دیا تھا بہت دعائیں کی سب نے آپ کے لیے کسی ایک ملک کسی ایک قوم نے نہیں پوری دنیا سے لوگ آپ کے لیے دعائیں کر رہے تھے اور اس وقت اندازہ ہوا کہ کتنی محبت کرتے ہیں لوگ آپ سے مگر یہ چلیں انہی کے لیے تو لکھ رہا ہوں میں کبھی میں نے سرکار کے لیے تو کوئی لکھا ہی نہیں بالکل ہمیشہ لوگوں کے لیے لکھا تو پھر آپ کو میں نے پڑھا اس کوئیٹ کے زمانے بہت عجیب شاعر تھا ایک وہ ملنا ایک یہ ملنا آہا کیا تو مجھ کو چھوڑ رہا ہے آہا ایک وہ ملنا ایک یہ ملنا کیا تو مجھ کو چھوڑ رہا ہے کیا کہنے واہ واہ دل دکھے روئے ہیں اس جا دل دکھے روئے ہیں شاید اس جگہ ایک ہوئے دوست دل دکھے روئے ہیں شاید اس جگہ ایک ہوئے دوست خاک کا اتنا چمک جانا ذرا دشوار تھا کیا کہنے کیا کہنے یہ شروع کے شعر ہے خراق صاحب کے واہ 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 تم مخاطب بھی ہو قریب بھی ہو تم کو دیکھ ہوں کہ تم سے بات کرو واہ اس کووڑ نے وہی فائدہ تو پہنچایا کافی سرسید کو پڑھا میں نے حالی کو پڑھا واہ حالی اگر سرسید کا سایہ ان پر نہیں ہوتا تو وہ اردو غدل کے بہت بڑے شاعر ہوتے ہیں سرسید نے ان کو بیوہ پہ لگا دیا کیا کہنے بیٹی پہ لگا دیا کیا کہنے وہ پھر اس نے پھس گیا کیا غزلیں ہیں ان کی کیا شاعری ہیں کیا کہنے ہیں ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہیں گے کہ آپ نے اتنا لکھا کتابی شکل میں لانے کے لیے اس پر سنجید کی سے کام کیوں نہیں کیا جبکہ آپ کی تحریریں ایسی ہیں کہ وہ کاغذ پر بھی پڑھنے والوں کو متاثر کریں اور اپنا اثر قائم رکھیں تو آپ نے کیوں نہیں اس کو کتابی صورت میں لانے کی کوشش کی اچھا آپ یہاں بیٹھی ہیں میرا کمرہ اوپر ہے کمرے میں چار پانچ ہزار کتابیں ہیں بلکہ چار کتابیں میں نے سب سے اوپر رکھی ہوئی ہیں سب سے دیوار کے قریب چھت کے قریب وہ چار کتابیں ہیں قرآن شریف کلیات امیر کلیات غالب کلیات اقبال ان چار کتابوں کے بعد میری حمد ہی نہیں ہوتی کچھ لکھنے کے کہ میری کتاب کی شکل میں کچھ چیز ہے ڈر جاتا ہوں میں یہ کتابیں ایسی ہیں چار کہ اس کے بعد بہت حمد چاہیے کتاب چھوانے کی کیا کہنے یہ بات آپ جیسا بڑا تخلیق کار ہی کہہ سکتا ہے ورنہ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ وہ بہت دیر مار رہے ہیں بلکہ توب چلا رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ انور مخصوص صاحب کہ آپ نے اتنا وقت دیا ہمیں ریختہ کے لئے سنجیف کا بھی شکریہ ریختہ کا شکریہ اور جو لوگ مجھے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان سب کا شکریہ سلام ان سب کی خدمت میں اور اگر ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ جی آپ نے دیکھا کہ بڑی شخصیات کس طرح بڑی ہوتی ہیں ان کے سوچنے کا انداز ان کے کام کرنے کا انداز ان کے زندگی گزارنے کا طریقہ سب مختلف ہوتا ہے یہ شخصیات ہمارے لئے بڑی نایاب ہیں ان کی قدر کیجئے اس لئے کہ یہ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے اگر ہم اپنے معاشرے کو اپنے سماج کو انسان دوست معاشرہ بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں انور مخصوص صاحب کی ضرورت ہے اگر ہم آنے والے کل کو روشن دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں انور مخصوص صاحب کی ضرورت ہے اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ لکھا کیسے جاتا ہے تو ہمیں انور مخصوص صاحب کی ضرورت ہے لکھتے رہیے پڑھتے رہیے سوچتے رہیے اور ایسی شخصیات سے روشنی حاصل کرتے رہیے امبری حصیب امبر کو اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقا 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 موسیقا